اسلام علیکم کرنٹ افیر اور انٹرینمنٹ میں ایک بار پھر آپ کی خطر میں حاضر ہے دوستوں آج آپ کو ایک ویڈیو کے بارے میں بات کرنی ہے جو کافی دن سے جا پر چل کچھ دن قبل میں نے حقیقت ٹی وی کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ ایک چینل کو اندردی تنقید کر رہے تھے اور آج اتفاق سے ایک چینل سنہ بکٹس کی ویڈیو نظر سے گزی جس میں وہ حقیقت ٹی وی کو برا بلا کہہ رہی تھی تو ان کی باتوں سے یہی لگتے ہیں کہ انہیں حقیقت ٹی وی سے ضرور کو الیڈیجی ہے اور وہ لیبریلزم کی طرف کچھ زیادہ ہی فیور کرتی ہیں تو ان کی بات میں میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا تو یہ تھی وہ بات جو شاید اب آپ کے سمجھ میں آگئے ہوگی تو اب آتا ہوں آپ کی ایک اور نئی ویڈیو پر جس دل کھول کر شادی بیعہ پر تنقیدیں کی ہیں اور خاص طور پر لڑکے والوں لڑکوں پر تو لگتا ہے شاید آپ کو شادی بیعہ سے تو لگتا ہے بہت زیادہ الیڈیجی ہے بلکہ مجھے ایک بات اور سمجھ مارے کہ شادی بیعہ کے ساتھ آپ کو شاید لڑکوں سے بھی الیڈیجی ہے تو مجھے تو یہ سمجھ مات ہے کہ شادی سے زیادہ آپ کو لڑکوں سے بہت زیادہ دلیجی ہے تو اس پر مجھے گانا یاد آگیا آئے سنتے اگری اور جیسے اسے آدمی سے پیار ہیں ویسے آپ کو شاید لڑکیوں سے پیار ہیں تو آتے ہیں آپ کے پوائنٹ کے اوپر کہ آپ نے سوکولڈ فرمایا ہے کہ حقیقت ٹی وی عورتوں کے خلاف ہے جو کہ بلکل غلط بات ہے ٹی وی نے تراصل میڈیا پر چلنے والے آزادی کی آرڈ میں ان ٹی وی سیریلز اور ان ٹی وی کمرشلز کے بارے بات کی تھی جو اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں جس کی آپ نے کھل کے اپنی ویڈیو میں بقالت کی جیسے آپ سے بڑا وقیل دنیا میں کوئی نہیں ہے واہ بھائی میں تو ایک ہی بات بولوں گا تو اب آجتے ہیں آپ کے حدیثوں والی بات پر واہ بھائی واہ کیا بات ہے آپ نے کہا حمد کے اوپر یہ بھی ایک حدیث ہے اور سے پڑھئے گا اگر آپ کو پڑھنا آتا ہو تو آپ نے ایک اور حدیث کا حوالہ دیا جو کچھ اس طرح سے آپ نے کہی تھی جس میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے کہ ایک توائف نے ایک پیاسے کتے کو اپنے جوتے میں پانی ڈال کے پلایا تھا کہتے ہیں دوستوں کا نصیت خودمیاں فضیعت ابھی بتاتے ہیں آپ کا دھوگلاپن ابھی تو آپ تھوڑی دے پہلے یہ حدیث سے دکھا دیتی اور اس کے بعد دوبارہ وہی تنقیدیں بڑی مزے سے حدیث کا حوالہ دے دیا سوچے سمجھے بغیر یہ کس ریفرنس کس کونٹیکس میں کیوں کہا گیا ہے آپ جسوں کے لئے نہیں کہا گیا ہے سمجھنے کو تیار نہیں ہے تو اس پہ تو میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا لائل میں جو نقصان پہنچاتی ہے کوئی حدیار کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں بچائیں گا آپ کی اور ہماری لائل میں اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتا جاتے ہیں آپ کے ایک اور ویڈیو پر جس میں آپ جس کے ناسے لٹکیوں کی وقالت کر دی دیں گے اپنا پوتھا نظر آئے پورا گھر اگڑ اگڑ کے وائٹ ہاؤس بنا دو ان کے ٹھوسنے کے لئے ریفرشمنٹ بناو چاہے کہ ساتھ بسکٹ کیک نمکو سموسے کباب تیار کرو اور کھانا الگ سے بناو اب دیکھو دال چاول پر تو تمہنے بھکتا آنی سکتے بھئی امپریشن کی بات ہے نا تو پیسے ڈھیلے کرو اور چکن مٹن کی بریانی کڑاہی کفتے بناو اور لڑکی کو اچھے سے تیار کروا دو کیونکہ ہمارے ہاں سیدھ سے زیادہ سورت کو پریوریٹی دی جاتی ہے خاص طور سے گورا رنگ دو تو کرو گی پرائز کریجے آپ کی اس بات پر ایک چیز ارز کر دوں گے جب کسی مارکٹ میں جاتے ہیں تو ایک سبزی بھی جب لیتے ہیں دیکھ کی لیتے ہیں اندھوں کی طرح نہیں اٹھا لیتے مرنہ یہ انجام ہوتا ہے واہ بھائی واہ ماشاءاللہ واہ بھائی واہ کیدو میں خواب دیکھ رہا ہوں کیدو سب جھوٹے امین کالی ٹپو کالی بھوتنی اللہ کہے پالر والی تیرا پالر ٹوٹ جائے اللہ کہے تو اندھی ہو جائے عمر بھر کا خم امین میں سمجھا آپ کی کیا تکلیف ہے یہ ہے وہ چہرے جاک کی آواز کے پیجے چھپا میں سمجھا کسی نے کہنا کیوں گیا تھا شایرس نے آپ کی اصلی فوٹو دیکھ لیتی اسی لئے این درستی شہرت حاصل کرنے کے لئے غلط حدیثوں کا اپنے اوپر پیش کرنے سے پہلے سوچیے گا اور پھر ویڈیو بنائیے گا آخر میں ایک چیز کلیر کر دوں گے میں حقیقت ٹی ویوں کے وکیلوں کے نمائن دوں میں حق اور سچ کی بات کر رہا ہوں جو صحیح کہے گا اس کو صحیح بولوں گا اور جو غلط بولے گا تو غلط بولوں گا دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں ضرور اپنی رائے کا احزار کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ